اتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ لپاکہ آپ کی تمام پریشانے دکھ تکلیف میں ختم کرتے لپاکہ آپ کی تمام سگیرہ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کردے آج جو میں آپ کو ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں بہت ہی نایاب اور بہت ہی عالی قسم کا ہے آج جو وظیفہ ہے وہ ہے چاہت کی شادی من پسند کی شادی آپ کا من پسند رشتہ اور دیکھیں درود چھوٹا سا ایک ہے اس کے ذریعے ٹھیک ہے اللہ کو حاضر ناصر جان کر جو بھی میرا بہن بھائی عمل کرے گا انشاءاللہ اپنی مراد پائے گا اور جیسا بھی رشتہ آپ چاہتے ہیں ویسا آپ کو رشتہ ملے گا کہیں آپ کی پسند بھی ہے لیکن آپ کہہ نہیں سکتے تو انشاءاللہ ضرور اللہ بھائی اس کو قبول کریں گے کر کے دیکھئے کہ بہت نایاب عمل ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یا میری بہن کوئی بھائی میرا چاہتا ہے کہ اس کی من پسند مطلب کے رشتہ ملے اس کی پسند کی شادی ہو یا کوئی ایسی جگہ جہاں پر مطلب کے ظاہر و باطن دونے ادبار سے باکمال ہو اچھا رشتہ ہو ٹھیک ہے اور وہ اس چیز کو پسند بھی کرتا ہو ٹھیک ہے یہ کرتی ہوں تو اس کو چاہیے کہ عشاء کے بعد تحجید کے وقت گیارہ سو گیارہ مرتبہ یہ درودیں جو میں آپ کو بتا رہی ہی ہوں درودشی پڑھ کر بارگاہ الہی میں دعا گو ہوں یعنی کہ اللہ تعالی سے اس مطلب کے اپنے دلی مراد کو پورا کرنے کے لیے دعا مانگو جائز ہو پر ٹھیک ہے نجائز اگر کرو گے نا تو میں پکا جھنمی ہوں ٹھیک ہے اگر آپ نجائز کرو گے نا تو اس کا پھر اللہ باگا آپ کو بوچھیں گے اگر آپ نے جائز طریقے سے اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار کرنا تو یہ طریقہ اختیار کریں ٹھیک ہے کوئی نجائز کام جونسہ ہے آپ نے نہ کیا ہو ٹھیک ہے تو رشتے سے دیکھیں انسان گناہوں کا پتلہ ہے اگر کوئی مسئلہ ہو بھی جاتا تو آپ فوراں لباگ سے معافی مانگ سکتے ہیں دو نفل پڑھو اللہ سے توبہ کرو دو نفل پڑھو اللہ سے شکرانے گئے اللہ باگ دو نفل سے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے سچی توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں اس کے بعد شکرانے کے دو نفل بڑھو کے لباگ ہیں تمہاری گناہوں کو معاف کر دیا اس کے بعد کوشش کرو کہ گناہ نہ کیا کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے جس طرح آپ کو طریقہ بتائے تحجد کے وقت آپ نے گیارہ سو گیارہ مرتبہ جو درود سکرین پر چل رہا ہے الحمدللہ اللہ زیہ تو یہاں آخر تک آپ نے پڑھنا ہے ترجمہ ہے تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو عزت اور قبرائی کا مالک ہے یعنی عزت اور بلندی کا مالک ہے عزت دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرما دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹھیک ہے تو یہ اس کی دعا کا جو ترجمہ ہے وہ میں نے سنا دیا ہے دعا جو سکرین پر چل رہی ہے آپ نے وہ پڑھنی چھوٹی سی ہے آپ پیاس میں پڑھئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے تو اللہ پاک سے جائز مراد کو پورا کرنے کے لئے یہ عمل کرنا ہے جائز کے لئے پہلے میں نے طریقہ بتایا ہے کہ اگر خدا نہ ہسا کوئی غلطی سرزرد ہوئی ہے کوئی اصلا مسئلہ ہو پہلے توبہ کریں شکرانے کے نفر پڑھیں پھر یہ عمل کریں پھر دیکھئے گا انشاءاللہ اگر آپ مطلب کہ کسی لڑکی کے لئے کر رہے ہیں تو اگر کوئی بہن جن سے کسی لڑکے کے لئے کر رہی ہے تو الفت محبت اور نصیب انشاءاللہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور اس عمل کا اثر جو انسا ہے اکیانوے دن اکیانوے دن کے اندر اندر آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور آپ کامیاب ہوں گے بشرتے پر جائز کام کے لئے آپ استعمال کریں ٹھیک ہے اچھا میری جو بہنیں ہیں جو میرے بھائی ہیں ان کے لئے کوئی پیغام میں چھوٹا سا دیتی جاتی ہوں کہ عمل اگر آپ خود نہیں کرنا چاہتے تو آپ اپنی والدن سے بھی کہہ سکتے ہوں ٹھیک ہے آپ کی والدہ ہے تو والدہ سے کوئی والد ہے آپ کی جو دعا ہے وہ قبول کریں اور دیکھیں گناہوں کا انسان پتلا ہے اگر کوئی غلطی سرزرد ہوئی دوبارہ پھر کہتی ہوں تو اس کے لئے توبہ کریں معافی مانگیں شکرانے کے نفر پڑیں تاکہ اللہ پاک آپ کو معاف کرے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرے تو پھر یہ عمل کیجئے گا میں کہتی ہوں بہت نایاب ہے اگر کسی کا دل چاہتا ہے یا کسی کی پسند کہیں ظاہر ہے یا وہ ظاہر نہیں کر سکتا لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اگر آپ کا کسی سے رابطہ ہے یا اس فیملی سے رابطہ ہے تو آپ بات اپنے والدین کو کچھ رہا شروع کرو یا لڑکی ہیں تو آپ بس پڑھائی کرو لڑکی ہیں تو پڑھائی کرو لڑکا ہے تو بات چلانا شروع کرو اور یہ عمل لازمان کرو تو انشاءاللہ ضرور کام ہے بھی اللہ پاک کریں گے اور ایک بات یاد رکھئے گا ہر بات کا اصول اور طریقہ جو ہے آپ کو اچھے طریقے سے بتایا جاتا ہے ہر ویڈیو میں اچھے طریقے سے بتایا جاتا ہے ٹھیک ہے شریعت کے خلاف کام چھوتا ہے نا پھر اس میں اللہ پاک ساتھ نہیں دیتے ٹھیک ہے تو وہ سیرے سے خراب ہوگا لیکن اس کا یہ ہوگا کہ مخبت بہت سے میرے بہن بھائی ہیں یا جونسی والدین ہیں یا کم از کم اگر بیٹی اگر اپنی شادی سے پہلے استخارہ کروائیں والدین اپنی بیٹی کا بیٹے کا استخارہ کروائیں تو میں کہتی ہوں کہ کبھی بھی تاک یا جندگی جب تک ان کی زندگی ہے تو ان کے رشتے میں کبھی خرابی نہیں آتی کبھی الفت مخبت کم نہیں ہوتی اتنا پیار ہوتا ہے اتنی مخبت ہوتی ہے کہ کبھی تنگی نہیں آتی رزق کی تنگی نہیں آتی آپ کو ضرور استخارہ کروائے کریں کہ اپنے بچوں کے لئے بھی اپنے کسی کام کے لئے بھی کوئی کام شروع کرنا ہے کوئی جگہ لینی ہے کوئی کیسا بھی کام شروع کرنا ہے کوئی مسئلے میں پھسے ہیں استخارہ کروائیں فوراں مسئلے کا حال ہوتا ہے اسی کے ساتھ اجازہ چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمرس کیجئے گا چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور انشاءاللہ میں آنے والی تمام ویڈیو بہت ہی نایاب عملوں پر اور وضائف پر اور جتنی بھی میرے پاس دینی معلومات ہیں ان پر ہے اجازت دیں اپنا کیان رکھے گا اللہ حافظ خوب کا نقش دیا جائے یعنی محبت کا چاہت کا نقش دیا جائے جس سے بہت جلدی فرق پڑ جائے اور انشاءاللہ تین سے سات دن کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا اس کا استعمال اس کا طریقہ استعمال آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا صرف آپ سے اتنی گزارش کی جاتی ہے اگر آپ سنسیر ہیں اور وہ نقش حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری چینل پر آ کر جو ہے ہم سے بات کریں اس کا تھوڑا سا حدیہ ہے وہ پہلے ہی آپ کو بتا دیا جا رہا ہے کہ اس کا حدیہ آپ کو ضرور دینا پڑے گا ورنہ وہ نقش کبھی کام نہیں کرتا چیکہیں اس کا جو مکلین کا ظاہر آپ کو بتاہ حملیات کا لیا وہ نقش ہے اور بہت مشکل سے ہمیں بھی وہ ملا تھا تو کافی پڑھائیوں کے بعد اور مثل کے جیسے چلا کاٹنے کے بعد وہ نقش تیار کیا گیا تھا اور وہ بہت جلالی نقش ہے تو انشاءاللہ آپ کو وہ دیا جائے گا پروائیڈ کیا جائے گا لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو اس کا حدیہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں حدیہ اتنا زیادہ نہیں ہے آپ اس کا حدیہ جو ہے دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا بہت جو ہے طاقتور نقش ہے اس کا خیال رکھئے گا اور اس کا غلط استعمال نہ کیجئے گا تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا اگر آپ ہمارا نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر کمٹس کریں اور وہ لوگ بس رابطہ کریں نمبر کے لیے جو سنسیر ہیں واقعی ہی عملیات سیکھنا چاہتے ہیں یا اپنی کوئی مشکل حل کروانا چاہتے ہیں ہمارے چینل پر بہت سے جو ہم نے وظائف آپ کو پیش کی ہیں عملیات پیش کی ہیں بہانی علاج کی مکمل سرویس دی جاری ہے دنیا بھر کے پریشان حال لوگ اپنے مسئلے اور پریشانیوں کے لیے بے روزگار جو لوگ ہیں اور جنات جادو کے معاملات کا حل کروانے کے لیے جو سرویس دی جاری ہے اس سے کافی لوگ جو ہیں فیضیاب ہو رہے ہیں اور پوری کوشش کی ہے کہ اپنی بہنوں کی مدد کی جا سکے بھائیوں کی مدد کی جا سکے اور اگر ہمیں کوئی نقش وغیرہ بھی ان کو سینڈ کرنا پڑے ہم وہ بھی ان کو بیجیں گے بزریاں ڈاک کے ذریعے یا پھر کوئی چیز بیجنی ہوگی وہ بھی انشاءاللہ بیجیں گے تاکہ ان کی پریشانی حضہ ہو سکے کسی کو جنات جادو یا گھر میں کوئی ایسی مسئلہ ہے یا بندش ہے رشتوں میں بندش ہے کالا جادو جیسے سفلی جادو جنات نظرِ بد اور جیسے شادی کے مسائل ہوتے ہیں بسند کی شادی کے مسائل ہوتے ہیں طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے کالا بار کی بندش کر دی جاتی ہے کوئی کالا بار کوئی ٹھیک ہو نہیں رہتا وہ اچھا کالا بار بھی خراب ہو رہا ہوتا ہے تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے اور باہر ملک جانے کا مسئلہ ہوتا ہے رشتے کی بندش محبت وغیرہ کے جو ہوتے ہیں وہ میں نے کافی عمل آپ کو اچھے طریقے سے سمجھائیں جو شریعت کے لحاظ سے ہیں اور ساس وغیرہ کا یہ جو مسئلے ہوتے ہیں ان کے لیے جو قرآن پاکت تعلیم دی جاتی ہے اس میں سے آپ کو جو بہتر ہوگا وہ ہم بتائیں گے اور جیسے شہر ناراض ہو جاتے ہیں ان تمام مسئلوں کے حل کے لیے انشاءاللہ آپ ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو نمبر بھی دیں گے لیکن سنسیر لوگ جو ہیں واقعی جو ہماری بات کو سمجھتے ہیں وہ لوگ رابطہ کریں اور ایک بات آپ کو جو نمبر دیا جائے گا وہ میرے استاد میرے جو پیر ہیں ان کا نمبر ہے میرے چچا بھی ہیں میرے استاد بھی ہیں ان کا نمبر دیا جائے گا بھائی لوگ جو ہیں وہ ان سے بات کریں اور خواتین جو ہیں ان سے بات کر کے ہم تک پہنچ سکتی ہیں ٹھیک ہے خواتین ہم سے بات کر سکتی ہیں یا پھر ان سے بھی بات کر سکتی ہیں ان کو نمبر دیا جائے گا نمبر دو بات یہ ہے کہ اگر بہت سے لوگوں کی فرمائش ہے یہاں تک کہ ہزار سے زیادہ لوگ جو ہیں ہم سے کہتے ہیں کہ پرائز ہوں وٹا لارٹری ان سب کے بارے میں جو ہے میں اور اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی اگر کسی کو کوئی پرابل اپ اس طرح کی ہے تو وہ ان سے بات کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ جتنی بھی ہو سکی آپ کے مدد کی جائے گی اسلامی طریقوں کے حساب سے اجازت دیں میرے یہ کہ بات سمجھ آتی ہے تو کمرس بوکس میں صرف وہ لوگ رابطہ کریں جو سنسیر ہیں واقعی عمل کرنا چاہتے ہیں اور عملیات میں آنا چاہتے ہیں بے فضول لوگ جو ہے رابطہ نہ کریں ٹائم ویسٹ مدرسوں والوں کا ٹائم ویسٹ نہ کریں کیونکہ بہت مشکل سے چینل بنایا گیا ہے تو آپ کی مہربانی ہے اس کو جو ہے اس کا غلط طریقہ استعمال نہ کریں سنسیر لوگ بس رابطہ کریں اور دو یا تین میسیج میں اپنا تمام مسئلہ بیان کریں زیادہ میسیج نہ کریں یہ تو بلاگ کر دیا جائے گا ویڈس اپ نمبر ہوگا انشاءاللہ کی بھر 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 مدد